دال میں کالا ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس قسم کا فیصلہ دال میں کالا ہے اسی طرح جب فیصلہ چھوٹے فنکورٹ میں نہیں آنا تھا اس تین ممبر بنچ سے ہی آنا تھا یا آ سکتا تھا کرنا دیا بچہ میہ صاحب پرنامہ کے نام پہ آپ کی ناہلی کی گئی ایک منطقہ وزیر آدم کو بیجا دیا اس کے بعد آپ کے اوپر نگران ججل لگوا کے آپ کو صدای کروائی گئی آپ کی اور آپ کی بیٹی کو اس کے بعد آپ کو ناہل کروایا گیا پانچ ستار سے بھی دیا گیا اس کے بیچ میں جو میری علم کب تابعی کے دور ججز تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ آپ کی خلاف فیصلہ دیتے رہے ہیں جی آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس میں چیف جسس آتا بندیال صاحب وہ بھی اور اس میں جو اجازل آسن صاحب ہیں وہ بھی دونوں وہ ججزیں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیئے میرے خلاف فیصلے دیئے آج میرے حق میں فیصلے کیوں دیں گے سیدھی بات ہے اور یہ تین میں صرف دو لوگ ہیں یہ دو لوگ یعنی کہ میرے خلاف بلکل وہ ظالمانہ فیصلوں کا حصہ ہے یہ ساری عمر کے لیے مجھے ڈسکوالیفائی کیا جس پر خود ہی کہتے ہیں جی کہ یہ بہت کالا فیصلہ تھا یعنی یہ تو افسوسنات فیصلہ تھا پھر کیوں دیا آپ نے اور آج بتائیں پر اگر کالا تھا تو کیا آپ نے اس کو سفید کیا اس کو بدلا میرے خلاف آج پورا ملک جانتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا اور بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کے باوجود مجھے آپ نے وزارت عزمہ سے ہٹا دیا پورا ملک پورے ملک میں کنسنسس ہے اس کا سوو موٹر نوٹس لیا آپ نے اس فیصلے کے اوپر کو بینچ بنایا آپ نے آپ بتائیں طرح یعنی کہ اگر آپ کے اندر آنسٹری ہے یا کوئی اپنا دیانداری ہے اگر آپ کے اندر تو پھر آپ کو بینچ بنانا چاہیے تھا اگر آپ انصاف پسند ہیں منصف ہیں تو پھر آپ کو یہ بینچ بنانا چاہیے تھا اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے بہت بڑا ظلم کی ہے اور انہی لوگوں کے خلاف تو ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ ایک جج صاحب جو ہے وہ میرے اوپر آہ مانیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے اجاز علاصن اور چیف جیسل بھی میرے ان فیصلوں کے مہت کے اندر شامل